میں رہا ہوں کہ آج ابھی میکموں کے بڑے اہم وزیر ابھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں دونوں لیکن اٹھ کے چلے گئے سر میں سینئر منصر صاحب ایدر بیٹھ رہی ہیں تو میں دو تین چیزیں ان کے نوٹس میں ضرور دوں گا جو سکت پنجاب میں جو کچھ اور ہے ایک تو ان کی یہی سموک کے ہی ریلیٹڈ ہے میکمہ جنگلات میں ایک انہوں نے جو ایک قانون نیا بنا رہے ہیں کہ ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک ٹرانسفر کر رہے ہیں جناب مجھے یہ بتائیں ایک گارڈ یا بلاک افسر یا رینج افسر اگر وہ دوسرے ڈسٹرک میں جائے گا تو میرے خیال میں تو وہ اپنے بچے اور بیوی کا پیٹ بھی نہیں پال سکتا اور وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں سو سو اسی اسی کلومیٹر پہ اور یہ پورے پنجاب میں اکروس دا بورڈ ہو رہے ہیں اب یہ جنگلات کے رکھوالے کون ہوتے ہیں جنگلات کے رکھوالے ہوتے ہیں بلاک افسر اور گارڈ اور رینج افسر عموماً یہ پرانی پریکٹس جناب سپیکر یہی ہے کہ وہ لوگ اسی ڈسٹرک کے ہوتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس نئی پریکٹس کو یہ کر کے یہ اس میں کوئی اچھائی یا کوئی نیک نامی کمائیں گے سوائے اس کے کہ جس طرح ان کے خلاف استاد نابینہ سارے لوگ سڑکوں پہ ہیں جو ایک کمیونٹی آپ کی اور سڑکوں پہ آ جائے گی تو میں یہ ریویو کریں اور یہ دیکھیں کہ گارڈ کو اور بلاک افسر کو اور رینج افسر کو جنگلوں جو ڈی ایف ہوتے ہیں وہ تو قائر سے آ جاتے ہیں لیکن اس لیول کے افسران کو اب دوسرا ڈسٹرک میں بھیج کے کون سا ادھر یہ کوئی ایڈمسٹریٹیف آ جانی ہے اس میں ہو جانا ہے کوئی بہتری ہو جانی ہے تو دوسرا سر میں اس میں یہ بھی کیونکہ منسٹر صاحب آ جائیں اور شاید اصولاً تو کل بھی ان کو تشریف لانا چاہیے معاملے کی نذاکت سے ہماری باتیں بھی سننی چاہیے تو میں یہ جو جناب یہ جو چھبیس ہزار سکولز کو آؤٹ سورس انہوں نے یہ کر رہے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ اسازہ جناب بے روزگار ہو رہے ہیں اور جنہوں نے انہوں نے جو نیا ایک ٹیسٹ آ شروع کر دیا ہے جس ٹیسٹ کی بنیاد پہ یہ استازہ کو نکالنے کے در پہ ہیں ایک ایک استاد اگر بیس پچیس سال جناب سپیکر ایک میک میں کو دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک ٹیسٹ کی روشنی میں میں ٹیسٹ لیں گے اور اس ٹیسٹ کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے اس کی اسیسمنٹ کریں گے وہ کدھر جائے گا تو میرا میں سر ایک سیکرڈ آپ کر لوں گا سر تو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو ان کو ریویو کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے یہ سر جو سکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں بیلڈنگز ان کی قیمتی ہیں کروڑا روپائے کی بیلڈنگز ہیں ادھر میٹر لگے ہوئے ہیں ادھر ہمارے سرکاری سکولوں کو ذریعے بیچ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیک نامی ہوگی یہ جو تصویریں سر ہم دیکھ رہے تھے بھی کہ تصویروں میں تو ہر چیز بڑی صاف کلیر نظر آ جاتی ہے سب کچھ مزے کا نظر آتا ہے لیکن اصل حقوق حقیقت اس کے برعکس ہے ایک اور چیز میں ارز کروں گا کہ تقریباً جناب ایک سو پچاس جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں انجی شعبے میں ان کا کرائیٹیریا کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح گورنمنٹ چل پڑی ہے ہمیں ایک موقع غنیمت میں جان رہا ہوں کہ بڑے عرصے بعد آہ ادھر کوئی جن کے پاس اختیار ہے وہ آہ بی بی تشریف لائی ہیں تو میں ان کے ضرور یہ گوشت گزار کروں گا ان کو یہ بتاؤں گا یہ گراؤنڈ پہ یہ حالات نہیں ہے جس طرح انہوں نے سپیچ کی ہے باقی جو سموک کا معاملہ ہے جو وارٹر ٹیبل کا معاملہ ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی انپوٹس دیں گے کیونکہ ہمارا نکتہ نظر اس میں ٹوٹل مختلف ہے وہ کال جناب سپیکر ہم اپنا نکتہ دیں گے یہ چیزیں نوٹ کرنے ہمارے ہیں آپ دلست فرما رہے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دی دی دانڈر المنسو سپیکر صاحب ایک کو شکریہ اپوزیشن لیڈر کا کہ انہوں نے ایک اچھی تجویز دی کہ وہ اس پلان کو پڑھ کر اور کال اس پر بات کریں گے تو اور اس کے بعد انہوں نے ایک تجویز میں حال ہے پیچھے سے آئی کہ اس کے اوپر آپ ایک پارلمنٹری کمیٹی ضرور سپیکر صاحب آئی تنگ کہ جیسے آپ کی کاکس پہ ہے جیسے آپ کی sdgs پہ ہے تو اگر آپ کی اور اور بھی آپ کی standing committees ہیں تو آپ smoke کے اوپر ایک پارلمنٹری بنائیں committee ہم اس تا خیر مقدم کریں گے اور انشاءاللہ میں خود آ کر وہاں جو بھی ہماری update اور report ہوگی i will present in the parliamentary committee also دوسری بات سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بات کی جو سیاسی بات کی میں نے کیونکہ آج تہیہ کیا کہ میں سیاسی بات نہیں کروں گی تو میں ان کی سیاسی بات کا جواب نہیں دوں گی طلبہ کا جو protest تھا اللہ نہ کرے کہ اس گندگی کے ڈھیر کو دوبارہ سے جو ہم نے اپنی ذہنوں کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کا دوبارہ اللہ نہ کرے بچے ہمارے اس انتشار سے اس فساد سے اس propaganda سے دور رہیں کیونکہ جس قسم کی بات کو اچھال کر وہ خطرناک ہو سکتی تھی اور جھوٹی بات کو جھوٹی report کو اٹھا کر یہ ہوا وہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے اور میں اس کو condemn کرتی ہوں دوسری بات فورسٹ کی بات کی کیونکہ فورسٹ کو environment department کے ساتھ میں دیکھتی ہوں اور جس کی طرف نشان دہی کی opposition leader نے وہ کوئی قانون نہیں بنا یہ استحقاق ہے government کا کہ وہ transfer اور posting کرے لیکن جیسے انہوں نے خود ہی کہہ دیا اپنی بات پہ کہ وہ across the board ہو رہی ہے اس میں کوئی سفارش اس میں کسی قسم کی merit کو exploit کرنا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ کیوں ہو رہی ہیں جب میں نے فورسٹ منسٹری کا آفس سنبھالا تو اس سپیکر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس سپیٹ سے پنجاب کا فورسٹ ڈپلیٹ ہو رہا ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا پائلٹ کیا میرے اپنے گاؤں سے جو مری کا فورسٹ ہے جس کو گزارا فورسٹ کہتے ہیں اس کے اندر مجھے کسی نے report دی کہ یہاں کے جو گزارا فورسٹ کے سٹاف ہے فورسٹ آفسز ہیں فورسٹ گارڈز ہیں ڈی ایف اوز ہیں انہوں نے ایک alternate route بتایا ہوئے لوگوں کو جو لکڑی سمگل کرتے ہیں کٹوا کے رات کے اس پہر سے لے کر اس پہر تک وہ گاڑیوں کو alternate route بتاتے ہیں کہ اس طرف سے تم نے نہیں جانا تم نے اس طرف جانا اور پھر اس کی ویڈیوز بنتی ہیں پھر اس کا پورا ایک میرے پاس پورا plan جو ہے وہ آیا میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس طرح member بھی حیران ہو رہے ہیں کیونکہ یہ perception ہے کہ جو فورسٹ گارڈ ہے وہ تو فورسٹ بچانے کے لیے جو فورسٹ آفسر ہے وہ فورسٹ کے اوپر پہرہ دینے کے لیے جو ڈی ایف او ہے وہ اس کی یہ roles and responsibility کا حصہ ہے کہ اس نے اس protected area کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ level جو ہے یہ اس level کے لوگ جو ہیں وہ اس پورے چیز کے اور مافیا کے ساتھ حصہ بنے تو میں نے اس گزارا فورسٹ کیونکہ میرے اپنے گاؤں کا یہ علاقہ ہے گربن کا رواد تحصیل کا تو میں نے کہا اس کے اوپر ایک pilot کرتے ہیں سپیکر صاحب میں نے وہاں ڈی ایف او سے لے کر جتنے نیچے عملہ تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا آپ belief نہیں کریں گے بیس بیس سال سولہ سولہ سال اٹھارہ سال بارہ سال دس سال سے کم کوئی نہیں بندہ جو وہاں نہ ہو اور کوئی یہ جو میں پارلمنٹ کے اندر وہ لسٹ بھی رکھوں گی جہاں سے ہم نے ٹرانسفر کر کے کتنی جگہوں کے اوپر اور غلطیاں ہوئیں فوراں اس کو ریورس کیا چار پانچ کمپلینٹس آئیں کہ یہاں سے گھر کا فاصلہ دور ہے ہم نے ڈسٹرک کے اندر شفل کیا ہے قریبی پوری جو ڈیویجن ہے اس کو میپ کیا ہے اکروس تا بورڈ یہ شفلنگ کیا اور سپیکر صاحب جب لوگ مری میں گزارا فورسٹ پہ میں نے یہ شفل کیا اگلے ہفتے پانچ بڑے ٹرک انہی ڈی ایف اوز نے جو نیوہ آئے انہی فورسٹ آفیسز نے جو نیوہ آئے اس روٹ پہ جاتے پہ وہ ٹرک پکڑے اس طرح یہ انٹرنچٹ ہے پورا سسٹم جس کی وجہ سے پنجاب کا جو فورسٹ ہے وہ ڈیپلیٹ ہو رہے اور یہ اوپن فورسٹ نہیں یہ پروٹیکٹڈ ایریا فورسٹ کی میں بات کر رہی جس کے اندر سے یہ ایکٹیوٹی کوئی مان نہیں سکتا ہو سکتا لیکن جو اٹھارہ سال سے وہاں بندہ بیٹھا ہے جو سولہ سال سے بیٹھا ہے جو پندرہ سال سے بیٹھا ہے اس کا اس کو کیوں نہیں شفل کیا جا سکتا کہ وہ ساتھ والے فورسٹ میں اپنی ڈیوٹی دے دے اور پھر اس کے بعد مجھے جو کالز آئیں میں نے کسی کی کال اپنے منسٹرز کی کالز کو وہ کیا میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپروول لیا تھا کرتے ہوئے کہ ہم اس کو اکراس تا بورڈ کریں گے میں نے خود وہ ٹرانسفرز نہیں دیکھی میں نے میک میں کو کہا کہ آپ ایک پورا مپنگ کر کے ایک ٹرانسپیرن طریقے سے شفل کریں اور شفل کا یہ نہیں کہ آپ اس کو خود لگائیں بلکہ پورا مپ دیکھیں اور سپیکر صاحب خالی یہ نہیں فورسٹ فائرز کے اوپر اور فورسٹ کی پٹیکشن کے اوپر پہلی دفعہ پنجاب میں اور پاکستان میں ڈرون سرولنس اور جی آئیس میپنگ کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز کی حفاظت کریں گے اور جتنا کام ہوگا اس کو ہیومن انٹینسل سے کام کر کے ٹیکنالوجی بیس کے اوپر لے کے جائیں گے تیسری بات سپیکر صاحب اپوزیشن لیڈر نے سکولز کی بات سپیکر صاحب جو سکولز کی بات کی جو بیچے نہیں گئے سکول وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس صوبے میں اور پنجاب میں کہیں بھی سپیکر صاحب کسی ٹیچر کا کوئی ایویویشن سسٹم موجود نہیں ہے ہمارے ماسٹرز کے بچوں کو کالجز میں اور پرائیمری اور سیکنڈری سکول میں وہ ٹیچر انگریزی پڑھا رہے ہیں جنہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوئے جنہوں نے اردو میں سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا ہوئے وہ میٹس پڑھا رہے ہیں پوری میپنگ ہوئی ابھی یہاں بیٹھے نہیں ہیں ایڈکیشن منسٹر میں انہیں کہوں گی کہ جو اسے وزیرعالہ کا پورا سکولز کا ویجن ہے وہ دیں اور وزیرعالہ نے آ کر پہلی دفعہ سکولز کی میپنگ کرائی کہ پنجاب کے سکولز کے اندر کتنی ٹیچرز ہیں کتنا فرنیچر ہے کتنی مسنگ فسیلٹیز ہیں تیتیس پرسنٹ سکولوں کے اندر جو واش رومز تھے لڑکیوں اور لڑکوں کے وہ موجود کیا وہ بند پڑے تھے اور اس کے بعد سپیکر صاحب جو آؤٹسورس کی ہیں سکول پڑی اچھی بات کی یہ آج نہیں ہوا یہ شباز شریف صاحب کا پیف کا ایک پروجیک تھا جس کے اندر سکولوں کی میپنگ کر کے ان سکولوں میں جس کے اندر گورنمنٹ کی چھوٹی چھوٹی یہ بڑے بڑے سکول کروڑوں کی بلڈنگز کی بات کی ہم نے کوئی بڑا سکول جو اگر آپ دیکھیں گے بھی اس میپنگ کو میں رانہ سکندر صاحب کو کہوں گی کہ پوری رپورٹ سکول وائز پارلیمنٹ کے اندر پیش کرے آپ کی جو سٹیننگ کمیٹی پارلیمنٹ کی ایڈکیشن کی اس کے اندر پیش کرے اور اپوزیشن لیڈر کو بھی دے کہ جو سکول آؤٹسورس کیے گئے ہیں وہ میپنگ کر کے جہاں ٹیچر نہیں تھے جہاں بلڈنگ ٹو ٹی وی تھی جہاں بلکل ڈیلیپٹیٹڈ بلڈنگز تھی وہ پرائیوٹ سیکٹر کو خالی دے نہیں دیے گئے وہ بلڈنگ آج بھی گورنمنٹ کی ہے وہ پراپٹی گورنمنٹ کی ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ مانٹرنگ سسٹم لگا کر ان کو ایس اوپی دیے گئے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر اس یہ ایس اوپی کے تحت یہ فرنیچر ہوگا یہ ٹیچر کی کالیفیکیشن ہوگی یہ ٹیچر کی ٹریننگ کا پورا پروگرام آپ امپلیمنٹ کریں گے اور اس سے پہلے پانچ پانچ چھے چھے ہزار روپیا دے کر ٹیچرز رکھی جاتی تھی وزیراعلا پنجاب نے پہلی دفعہ جو ٹیچرز کی تنخواہ ہے اس کو مختص کیا گیا ہے ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر پرائیوٹ سیکٹر اگر وہ لے گا تو وہ اس ٹیچر کو اس سے کم تنخواہ نہیں دے سکے گا یہ اس کے کرائٹیریا کے اندر شامل کیا گیا اور اس کی پوری انسپیکشن کے ذریعے اس کی پوری ریجیم ہے میں اگین اور سپیکر صاحب ٹیچر ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہیں ہر استاد اساتذہ کی عزت ان سے محبت ان سے پیار بچہ اس درخواہ سے سیکھتا ہے جب وہ سکول میں انٹر ہوتا ہے ہمارا ٹیچروں کے لیے احترام بلکل اتنا ہی ہے جس طرح فاضل میمبر کا ہے جس طرح سب تمام لوگوں کا تمام لوگوں کا ٹیچر جو پیوپل ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے لیکن سپیکر صاحب دنیا میں کسی جگہ کے اوپر بھی کسی بھی جوب میں چاہے وہ ٹیچر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ٹیکنشن ہو جو بھی ہو اس کا ٹریننگ کا کمپوننٹ پرائیویٹ سکول کی ٹیچر سال میں چار دفعہ ٹریننگ حاصل کرتی ہے چار دفعہ اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اب وہ پرائیمری سکول کے بچے کو پڑھا سکتی ہے سیکنری سکول کے بچے کو پڑھا سکتی ہے اور کالج میں پڑھا سکتی ہے تین دفعہ اس کی اسیسمنٹ ہو کے وہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے تو گورنمنٹ سکول میں جو بچے پڑھے ہیں وہ ایکول نہیں ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس کے ٹیچر کو پڑھا رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ٹیچر کو نکال رہے ہیں ایک ٹیچر بتا دیں کہ آپ نے نکالی ہو وہاں ٹیچرز نے گینگ اپ کیا ہم نے ان کو سمجھایا اور ان کو پتا ہے اب کہ ایک ٹرانسپیرن طریقے سے ان کی ٹریننگ کے لیے ان ٹیچرز کی جو پندرہ پندرہ سال بیس پیس سال سولہ سولہ سال سے جوب کر رہے ہیں سپیکر صاحب ان کی ٹریننگ ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ان کی سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے یہ اسیسمنٹ اور ٹریننگ جو ہے پہلی دفعہ شروع کرایا گیا اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ٹیچر جب بھرتی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی پیکٹا آثورٹی بنائی گئی ہے کیابنٹ سے پچھلے ہفتے پاس ہوئی ہے جو کہ پنجاب کی کریکلم اور ٹریننگ کی آثورٹی بنی ہے کبھی ٹریننگ کمپوننٹ گورنمنٹ سیکٹر سکول میں ہیڈ میسٹریس کے لیے اور ٹیچر کے لیے لائے وہ رجیم موجود ہی نہیں تھی اس پیکٹا آثورٹی کے ذریعے ٹیچر کی ٹریننگ ہوگی کپیسٹی بیلڈنگ ہوگی اس کی اسیسمنٹ ہوگی اور اس کی جو سکل اسیسمنٹ میں کمی آئے گی اس کل کے اوپر دوبارہ ٹریننگ ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے کہ ٹیچر کو نکالا جائے یہ حکومت کا یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ گورنمنٹ سکول کی ٹیچرز کی کپیسٹی بھی پرائیوٹ سکول کی ٹیچرز کی طرح اپگریڈ ہو رہی ہو اور کریکلم کریکلم کے اوپر ہم نے بڑی باتیں سنی بڑا اس کے اوپر ری فارم سنا لیکن کوئی کریکلم اسیسمنٹ مارکٹ کے حساب سے اس کی ڈیمانڈ اور کریکلم کی سکل جو سکل کا کمپوننٹ ہے کبھی شامل ہی نہیں تھا پہلی دفعہ کریکلم آثورٹی کے اندر نہ صرف کریکلم کا ریویو شامل ہے بلکہ اس کو ٹیکنالوجی بیسٹ کر کے جو دنیا میں کریکلم پڑھائے جاتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں پرائیویٹ سکول میں پڑھائے جاتے ہیں کیوں نہ گورمنٹ سکول کا بچہ وہ کریکلم پڑھے کیوں نہ اس طرح اس کی کریکلم کی اسیسمنٹ ہو کیوں نہ لرننگ آؤٹکمز جو ہے اس بچے کے اسی قابل ہوں جس طرح پرائیویٹ سکول کے بچے کے اکورڈنگلی ہوتے ہیں سپیکر صاحب یہ تمام چیزیں اس میں اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جہاں جہاں ان کی کنسٹیچوینسی میں سکولز ہیں سب اپگریڈ ہو رہے ہیں سب ری ویمپ ہو رہے ہیں تمام بی ایچ یوز کی بات کی آنرابل ممبر نے بلا تفریق وزیراعالہ پنجاب کے پاس ایک تصویر آئی سپیکر صاحب میں اپوزیشن لیڈر کو یہ بتانا چاہتی ہوں ایک تصویر آئی جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ڈیرے کے باہر وزیراعالہ پنجاب کا کلنک آل ویلز کی وین کھڑی تھی جو فیلڈ ہاسپٹل کی بڑی وین ہے تو ہمارے کسی ممبر ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے انہوں نے کہا میڈم یہ دیکھیں آپ انہوں نے وزیراعالہ کو شکایت کی کہ فیلڈ ہاسپٹل آپ کا کھڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیرے کے بار تو وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میں یہ تفریق کر لوں کہ جو پی ٹی آئی کے گھر ہیں یا جو پی ٹی آئی کے محلے ہیں جو ہلکے ہیں ان کے وہاں میرا فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آل ویلز نہیں جائے گا یہ ایکوالی اتنا وہاں جائے گا جہاں تمام پنجاب کے اندر کلینک آل ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل جائیں گے بلا تفریق پنجاب کے تمام بیسک ہیلتھ یونٹس تمام آر ایسیز رولر ہیلتھ یونٹس اور ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز بلا تفریق پورے پنجاب کے اندر اپ گریڈ اور ری ویمپ ہو رہے ہیں کوئی اس کی میپنگ ہم نے اس طرح نہیں کی کہ کوئی کسی جگہ پہ ہے تو یہ نہ کرو کہیں کسی جگہ پہ یہ نہ کرو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک ہدایت ہے کہ ایکوال ایکسس تو ہیلتھ این ایڈوکیشن ہو بلا تفریق ہو اور ان سٹینڈرڈز کے اوپر ہو جو پوری دنیا کے سٹینڈرڈز ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے سٹینڈرڈز ہیں تھا کہ موسیقی 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 موسیقا 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 ہو جائے because i know how the house works تو یہ منسٹر انوائرمنٹ نے جو بات سکولز کے حوالے سے کی یا فورسٹ کا تو ان کے پاس چارج ہے جو بات کی انہوں نے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم وزیر تعلیم کو کہتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کا ویجن بیان کریں اپنی پریارٹیز بتائیں جب وہ جس طرح انہوں نے آج کلائیمنٹ پہ بات کی ہے we keep it with most important سبجیکٹ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے اور اگر اس میں آپ کو یہ لگے کہ پیف کے موڈل میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا اگر آپ کو لگے کہ اس پولیسی کے نتیجے میں اس ساتذہ میں استراب ہے اور اس کو اس استراب کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ کیا جانا چاہیے تو یہ بات چیت آپ کی تقریر موثر ہوتی ہے اور اس میں جیسے منسٹر نے کہا کہ اگر ان کی کسی کام میں کوئی ایسی چیز جس میں بہتری آ سکتی ہے آپ کی تجویز سے تو آنی چاہیے چیز کلیریفائی کرنا چاہوں گا مہترمہ کو میرا خیال میری بات کے سمجھ نہیں آئی جو میں نے فارسٹ کی بات کی ہے سر جو ڈی ایف ہو ہوتا ہے جناب سپیکر وہ تو پہلے بھی باہر کے ڈسٹرک سے آتے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس ڈسٹرک بیس ڈومی سائلز ہیں یعنی آپ جو آپ نے برتی بھی اس ڈسٹرک ڈومی سائلز پہ کی ہیں تو آپ ان کو جو ڈسٹرک کے اندر رہنے دیں دوسری جس طرح یہ مہترمہ کہہ رہی ہیں کہ چوری ہوتی ہے بلکل چوری ہوتی ہے لیکن یہ چوری جب تک آپ کا ڈی ایف ہو آپ کا چیف آپ کے وہ صحیح نہیں ہوں گے تو گارڈ اور فارسٹ جو افیسر ہے نیچے والا سر اس کو وہ چوری نہیں کروا سکتا خصوصاً جو آج کل کا دور ہے یہ دور اس قسم کے نہیں ہے کہ گارڈ نے یا اس نے بلاک افسر نے چوری کروا دیا ہے دوسرا صاحب میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ بالکل رکھیں اور یہ تعلیم پہ ایک دن آپ بیعث کا ہماری ریکویسٹ ہوگی یہ سارا جو کام ہو رہا ہے ہم اپنی انپوٹس ضرور دیں گے اس پہ کیونکہ ہماری نظر میں ہمارا نکتہ نظر ان سے ٹوٹ اور میں عرض کروں گا کہ آپ ضرور رکھیں جی ٹھیک تو میں یہ پوائنٹ ان کو نوٹ سمیل صاحب بری بریفلی بیعث کو ڈائیورٹ نہیں کرنا بری بریفلی جنابی سپیکر میں تو صرف آج کے اس محول پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ سینے مرسل صاحبہ تو شریف لائیں ایک بڑی ہیلتی ریبیٹ جو ہے بڑے سنگین مسئلے کے اوپر بڑے عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملی اور لیڈر آف دا اپوزیشن ملک احمد خان بچر صاحب نے بھی یقیناً اپوزیشن کی نمائندگی کی اس سپیسیفک ایشو کے اوپر میں صرف آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور میری ریکویسٹ ہوگی سینئر مرسل صاحبہ سے کہ پچھلے کم از کم تین ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے وقفہ سوالات ہے تحریکی التوائے کار ہے وہ پارلیمانی سیکٹریز جو ہیں وہ بھی دے دیتے اور ان کا رائٹ ہے رولز اپ پروسیجر ان کو آل آو کرتے ہیں لیکن جو کسی ڈپارٹمنٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ جس کی ایک مثال آج سموک کے اوپر سینئر مرسل صاحبہ خود تشریف لائیں اور اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا پچھلے تین ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو منسل صاحبہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو بھی ہماری چیف منسل کا وین ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے وہ میں یہاں کمی محسوس کرتا ہوں اور آپ کی اس حاطث سے میں آپ کی اس حاطث سے میں یہ پورے ہاؤس کی چونکہ بہت سارے میمبرز انفرادی طور پر ہم سے بات کرتے رہتے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ ابھی تو صرف ایک اپوزیشن لیڈر نے ایک شعبہ زندگی یعنی تعلیم کا ذکر کیا ہے ہمارا باقی ڈپارٹمنٹ بھی بڑے اہم ہیں اور میرے علم میں ہے کہ کوئی شعبہ زندگی اور کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں چیپ منسٹر نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ہے لیکن اس ہاؤس کو اس کی آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو یہاں منسٹر کی حاضری جو ہے میں انڈ تک دیکھتا ہوں کہ مجتبہ شجاورمان صاحب صرف اکیلے اکیلے منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سینئر منسٹر صاحبہ آپ کی موجودگی میں چھے منسٹر تھے اور آپ کی تقریر کے بعد اب ایک منسٹر ہے یا منسٹر ایگری کلچر ہے یعنی یعنی یہ آپ خود میں اس لیے یہ میری جناب سپیکر میری صرف یہ نشاندہی صلاح کے لیے تھی کہ چونکہ جو دوست پارلیمنٹ کو موقع دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں اور مجھے اچھا لگا ہے تو میں اچھا رہا ہوں کہ یہ روز اچھا لگے میری بہت سکرین دیکھیں صاحب پلیز آئیک چانگ صاحب ایک سیکنڈ آپ تکریف رکھیں منسٹر ہےز دا فلور آپ بیٹھے تو صحیح ہٹی کی طرف سے ہوں سر جو سمی اللہ صاحب نے بات کیے یہ حقیقت ہے مجھے پانچ مہینے ہو گئے میں نے بے تہاشا سپیچ کیے آج ہم اسی چیز کا فائدہ اتھانا چاہتے تھے کہ سینئر منسٹر صاحبہ یہاں ہیں اور بڑی اچھی قابل منسٹر ہیں اور بڑا ڈیٹیل سے ہمیں سمجھایا ہے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو دوسری بات ہے کہ منسٹر جیسے وہ بتا رہے تھے پانچوں منسٹر ابھی نہیں ہیں تو جب بھی جو بزنس ہوتا ہے سر منسٹر آئیں اور ہمیں سنیں آج ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی تھی ہمارے رحیم یار خان میں کہ میمبرز کا جو ہے وہ تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے اور ریزلٹ جو ہوتا ہے سر صفر ہوتا ہے یہ ہمارے لئے وہاں شرمندگی کی بات ہے سر ہم آج سینئر منسٹر سے یہی روکیسٹ کریں گے کہ چیف منسٹر صاحبہ سے آپ پیری بات تو سنیں آپ اچھی تقریر کریں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی آپ کرا کریں جی میڈم نیسو تینکیو سپیکر صاحب میں صرف یہ صرف ایوان میں میں ضرور اکنالیج کرنا چاہوں گی میرے سے مس ہو گیا جو سیکیٹری انوائرمنٹ ہے جہانگیر صاحب اور جو امران ہے انوائرمنٹل پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے وہ بچہ سوتا نہیں ہے وہ دن رات نہ کسی پلانٹ پہ ہوتا ہے کبھی کسی بھٹے پہ ہوتا ہے کبھی کسی برک کلن پہ ہوتا ہے اور میں ضرور چاہوں گی کہ میمبرز ان کو اکنالیج کریں ان کی پوری ٹیم ان کی پوری جو انوائرمنٹل پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی فورس ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی 1373 کا استعمال کریں اور انشاءاللہ ہم خود سموک کے خواب چنگ کریں اگر آپ کو پہلے گا ہمیں آفٹرنون اور آفٹرنون آفٹرنون کل دو بجہ تک اجلاس علاو دین صاحب کل آپ نے تقریر کرنی ہے مان صاحب آپ نے بھی کل کریں گے